موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بعض حضرات نے اپنے غصے کے زیادہ ہونے کی شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آئیے پہلے آپ سے چند ایک روایات شیئر کرتا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی اس روایت کو المعجم الاوسط میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 2353 جلدو صفہ 20 اب اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ غصے کا بالکل بھی نہ آنا یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ انسان اس کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا اچھا غصہ اگر کبھی آئے تو غصے کا کبھی آنا جائز بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کا غزب میں آنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر تو انسان جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے لیکن جس غصے کی یہاں بات ہو رہی ہے اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول والے غصے سے نہیں ہے اس کا تعلق ذاتیات سے اس کا تعلق بندے کی اپنی انا سے ہے بندے کی اپنی میں میں سے ہے جسے اپنی ذات کو لے کر بڑا ہم آج کل ٹینشن میں رہتے ہیں اس نے ہمیں ایسے کیسے کہہ دیا یہ جو میں اور ہمیں اور ہمارا مقام اور ہماری شان جو ہمارے دماغ میں جو ہم میں کے ایک گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں جس گھوڑے پر سے ہم اترتے نہیں تو ہمیں سب اپنے سے نیچے نظر آتے ہیں تو اس غصے کے پینے کی بات ہو رہی ہے ایک اور روایت آتی ہے حضرت سحال ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود غصہ پی لے تو اللہ اس سے لوگوں کے سامنے بلائے گا تاکہ اس کو اختیار دے کہ جنت کی ہوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا کتاب الزہد میں باپ قائم کیا الحلم حلم کے نام سے بات باپ قائم کیا humbleness جیسے کہتے ہیں حدیث نمبر 4186 جلد چار صفحہ 462 تو یہ تو مردوں کے لئے معاملہ ہو گیا کہ جو مرد غصہ پی لیں تو اللہ عز و جل ان کو یہ عزاز دے گا یعنی قدرت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لیں غصہ پی لیں کہ انہیں جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لیں عام طور پر یہ تیش اور یہ غصہ اور جلال آنا اور اس غصے اور جلال کے بعد قدرت رکھتے ہوئے ایک یوج کیٹسٹرفی جو ہے وہ ہو جانا یہ زیادہ تر مردوں کے ہاتھ سے معاملات ہوتے جن کے ہاتھ میں دنیا کی باگڈور ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں معاشرے کی باگڈور ہوتی ہے وہ اگر تیش میں آ جائیں اور صاحب اقتدار ہوں صاحب سروت ہوں صاحب قوت ہوں تو وہ بہت تباہی مچا سکتے ہیں تو ایسی تباہی سے روکنے کے لیے اف و درگزر کا راستہ انہیں دکھایا گیا ہے اس کی بنسبت خواتین جو ہے ان کے غصے کے پی جانا تو اس کا بھی بڑا عجر و ثواب ہے اب پہلی روایت جو ہے وہ سب کو شامل ہے اور دوسری روایت جو ہے وہ خاص مردوں کے لیے ہے اور پہلی روایت ایک دفعہ پھر بتا دو کہ صاحبی نے کہا مجھے جنت میں داخل کرنے کا عمل بتائی ہے تو حضور نے کیا فرمایا غصہ مت کیا کرو تو اب غصہ مت کیا کرو اب یہ تو سب کو شامل ہے صرف مردوں کے لیے خاص نہیں اچھا اف و درگزر اور غصہ پی جانا یہ بڑے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو ایک قوم اپنی گردنوں پر اپنی تلواریں رکھے آئے گی اور جنت کے دروازے پر آ کر رکھ جائے گی پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا یہ وہ شہدان ہیں جو زندہ تھے اور انہیں رزق دیا جاتا تھا پھر ایک منادی ندا کرے گا یعنی کہ ایک آناؤنسمنٹ کرنے والا آناؤنسمنٹ کرے گا جس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے پھر دوبارہ یہی آناؤنسمنٹ ہوگی یہی ندا کی جائے گی کہ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ اکبر وہ کون لوگ ہیں جن کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہوگا تو مدنی سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے تو ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ آناؤنسمنٹ کیا ہوگی جس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے تو پھر اور جنت میں داخل ہو جائے تو ایک سوال کرنے والے حاضرین مجلس میں جب حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے سوال کیا کہ وہ کون ہیں جن کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے ایک تو ہے نا ذمہ رحم پر ہے ہم سب جنت میں اپنے اللہ کے رحم سے داخل ہوں گے اپنے عمال سے داخل نہیں ہوں گے تو یہ ذمہ کرم والے کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کرم سے جنت میں داخل ہوں گے تو حضور نے فرمایا لوگوں کو معاف کرنے والے لوگوں پر کرم کرنے والے عفو درگزر کرنے والے تم یہاں کرم کرو اللہ کی مخلوق پر وہ وہاں اپنے کرم سے تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور کرم سے کیسے داخل کرے گا وہ بھی ابھی بتاتا ہوں کہ اس کرم میں کیا عزاز ہے اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری مرتبہ بھی یہی ندا دی جائے گی کہ جس کا عجر اللہ عزاز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے پھر اتنے اتنے ہزار لوگ کھڑے ہوں گے آگے آگے جو جملہ آ رہے ہیں وہ بڑا ضروری ہے اور جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کرم ہے یہ کرم ہے ذمہ کرم میرے رب کا کہ بغیر حساب کتاب داخل ہو جائیں گے اس روایت کو بھی المعجم الاوسط میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ون تھاؤزن نائن ہنڈرڈن نائنٹی ایٹ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر فائف ہنڈرڈن فورٹی ٹو تو اس لئے اپنے معاملات میں افو در گزر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کو جو یاد رکھتے ہیں یہ بات بڑی ضروری ہے اللہ کی نعمتوں کو جو یاد رکھتے ہیں اس کے کرم کو اس کی بلیسنگز کو جو یاد رکھتے ہیں وہ بڑے خوش رہتے ہیں اور ہمبل رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کے آگے عجز و ان کے ساری میں رہتے ہیں صحیح معنوں میں یہ زبانی جمع خرچ نہیں کیا کرو وہ جو کھانے کے بعد الحمدللہ ذرا برابر دل میں شکر نہیں گزرتا ہمارے یہ زبانی جمع خرچ کرتے رہتے ہو نہ پھر یہ دل پہ اثر نہیں ہوتا یہ دل سے کہنے والی باتیں الحمدللہ الحمدللہ جہاں سو کر اٹھے تو کیا الحمدللہ اللہ 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 اور نماز کے اندر بھی اللہ نے یہی سکھایا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اس کے لئے سارا شکر اس کے لئے یہ جو شاکرین ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یہ شاکرین والی دل کی کیفیت ہے میرا بھائی ہے زبان کی کیفیت نہیں ہم نے زبانی جمع خرچ بنا لیا ہے نماز کے بعد بیٹھے تذبیح بھی زبانی جمع خرچ ہے الحمدللہ 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 کی تذبیح پڑھ رہے ہیں تین تیس دفعہ اور دل سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑی سب حلق سے پڑھے جا رہے ہیں اللہ قلیل من عباد اللہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جو نعمتیں اللہ کی یاد رکھتے ہیں پھر ان کی گردنیں جھکی رہتی ہیں فو درگزر سے خود بھی کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں تو الحمدللہ کا اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو خود تھنڈے پڑ جاؤ گے پھر یہ میں میں نہیں کرو گے اور جب یہ باتیں بھی سامنے ہوں گی کہ یہ میں میں کروں گا تو جنت نہیں ملے گی یہ میں میں نہیں کرنی میں نے میں نے اپنی گردن کو اس رب کے آگے جھکائے رکھنا ہے تو اسی لیے سادگی اختیار کرو اور اپنے اندر اپنے جذبات میں اپنے احساسات میں اور پھر دیکھو درگزر سے کام لو یہ ایک بڑی چیز ہے غصے کا ایک بڑا پیارا علاج ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ یاد رکھو کہ تم اس رب رحمان اس رب رحیم اس رب کریم کے بندے ہو جو خود بڑا رحیم ہے جو بڑا کریم ہے جو قرآن کی ہر سورت سے پہلے کہتا ہے کہ میرے رحم اور میرے کرم کو یاد کرو میرے رحمانیت کو یاد کرو تو ہر سورت سے پہلے پڑھتے ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر ناو رکعت میں کیا پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم پڑھتے ہونا تو اس کا اثر بھی لو اور اس کی کبریائی بھی تو بیان کرتے اللہ اکبر اس کے آگے جھکتے بھی تو ہو اس کے آگے رکو بھی تو کرتے ہو اور پھر کہتے بھی ہو سبحان رب اعلی اس رب کو اعلی بھی کہتے ہو سبحان رب العظیم میرا رب سب سے عظیم ہے بڑی عظمت والا ہے کہتے تو ہو نا تو پھر کہتے تو ہو تو پھر کرتے کیوں نہیں ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامٹ کرنا نہ بھولیں